کہ گلگٹ بلدستان کے لوگ پاکستان سے کیوں تھک گئے ہیں گلگٹ بلدستان کا اتحاس کیا ہے کیوں گلگٹ بلدستان بھارت کے ساتھ ملنا چاہتا ہے اس کے الگلگ کارن کیا ہے وہ سب اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ جاننے کو ملے گا آپ کو اس ویڈیو میں یاد کریں کچھ دن پہلے میں نے ایک سٹیٹس لگایا تھا کہ مجھ سے جو کوشن پوچھنا ہے پوچھ لیں تو ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہے کہ اس گلگٹ بلدستان پارٹ آف کشمیر کیا گلگٹ بلدستان واقعی کشمیر کا حصہ ہے کیا گلگٹ بلدستان کی لوگ پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں یا پھر گلگٹ بلدستان کی لوگ انڈیا میں زم ہونا چاہ رہے ہیں یا پھر گلگٹ بلدستان انڈیا کا حصہ ہے یہ جی بی کے روڈ کرگلز کردو روڈ کھولنے کی بات کیوں کر رہے ہیں اور کیا جی بی واقعی پندرہ دنیوں تو کے آزاد ریاست رہا ہے دنیا کے نقشے میں تو آج کے اس ویلوگ میں ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں اور انڈیا گلگٹ بلدستان کے اوپر کیا نیریٹیف بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں انٹرنیشنلی اس بائی کی ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہے وہ یہ کہ کوئی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے تو وہ بیشنے کے بعد بھی آپ کی ہو سکتی ہے یہ تو یہ آپ کے اپنی غلط فہمی ہے گلگٹ بلدستان ماضی میں کشمیر کا حصہ ضرور رہا ہے لیکن اب نہیں ہے آپ مجھے اتنا بتا دے کیا بنگلہ دیش اب پاکستان کا حصہ ہے نہیں وہ ماضی میں تھا بھائی اگر آپ کے بعد مان لے تو انڈیا پاکستان دونوں اب بھی انگلینڈ کے غلام ہوں گے مزید سمپل الفاظ میں ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق کے بعد وہ اس کی بیوی نہیں رہے گی سیم کیس اس وید گلگٹ بلدستان ماضی میں حصہ تھا آپ نہیں ہیں اسے بڑا سوال یہ ہے کہ اچھانک پاکستان کے بیرود میں گلگٹ بلدستان میں اتنی ریلیا کیوں نکالی جارہی ہے اور کیوں یہاں کے لوگ بھارت میں بلے کے لیے ترس رہے ہیں کیا گلگٹ بلدستان کے لوگ پاکستان سے آزاد ہونا چاہتے ہیں کچھ لوگ ہونا چاہتے ہیں کچھ لوگ نہیں ہونا چاہتے ہیں یہ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہمیں پروپر حقوق نہیں مل رہے ہیں جب دنیا میں پاکستان کو پریزنٹ کرنے کی بات آتی ہے تو آپ لوگ کیٹو کو دکھاتے ہو ہنزہ کو دکھاتے ہو اور جب پھر گلگٹ بلدستان کے لیے حقوق دینے کی بات آتی ہے تو پھر آپ کے پاس بجٹ نہیں ہوتا تو اس کا ہرگیس ہرگیس سے مطلب نہیں ہوگا کہ چند لوگوں کا نیریٹیف لا کے پورے گلگٹ بلدستان کے لوگوں کو پر مسلط کیا جائے یہ ریزوریشنز دیکھا جائے تو انڈیا میں بھی ہیں کچھ جگو میں سخ خالستان بنانا چاہ رہے ہیں اور بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں اسی طرح پورے دنیا میں پوری دنیا کا یہ دستور ہے اور کون سے لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ لوگ پاکستان سے سٹسفائیڈ ہیں یہ ویل سیٹلڈ ہیں تو یہ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان سے آزادی حاصل کر لیں تو یہ کچھ میس کونسپشن سے یہ آپ لوگ دور کر لیں کیا گلگٹ بلدستان انڈیا کا حصہ ہے بلکل نہیں گلگٹ بلدستان کے لوگ پاکستان کے ہیں گلگٹ بلدستان پاکستان کے اندر ہے اور پاکستان ایڈمنسٹر کر رہا ہے جی بی کو جی بی کے لوگوں کے پاس پاکستان کا اشناحاتی کارڈ ہے یہ ہم یہ پرویشن کاری یہ چاہ رہے ہیں کہ کرگل سڑک کو کھول دیا جائے اور وہ جا کر لڈاک سے واپس مل جائے تو پھر گلگٹ بلدستان کے لوگ کرگل سکردو روٹ کھولنا کیوں چاہ رہے ہیں ارے بھائی کرگل سکردو روٹ کھولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں اس کے بہت سارے ریزنس ہو سکتے ہیں ہمارا خون کرگل میں ہے ہمارے رشتہ دار کرگل میں ہے ہمارے آدھے بائی کرگل میں رہ چکے ہیں جب نینٹین نائنٹین نائن کی جنگ ہوئی تھی آدھا گاؤں کرگل میں ہیں آدھا گاؤں بلدستان کے اندر ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ راستہ کھولے ہم اپنے پیاروں سے جا کے مل سکیں ہم ٹریڈ کر سکیں ہم صرف کرگل سکردو روٹ کھولنے کے بعد نہیں کر رہے ہیں بلکہ میرا گلگت بلدستان دنیا کے بہت سارے موالک کے ساتھ بونڈری شیئر کرتا ہے وہ تمام جگہ کھلنی چاہیے ہمارا گلگت بلدستان افغانستان کے ساتھ وخان پٹی بورڈر شیئر کر رہے ہیں وہ بھی کھلے ہم افغانستان سے ٹریڈ کریں گے تاجیستان کا راستہ کھلے وخان پٹی کو جب آپ کروز کرتے ہیں چھوٹی سٹریپ ہے تاجیستان آتا ہے وہ بھی کھلے گلگت بلدستان کا بورڈر کشمیر سے لگتا ہے کشمیر کا راستہ بھی کھلے گلگت بلدستان کا بورڈر چینے سے لگتا ہے چینے کا بورڈر آلیڈی کھلا ہوا ہے اور چینے کا بورڈر ایک اور جگہ سے بھی لگتا ہے بلدستان والی سائٹ سے وہ بھی کھلے گلگت بلدستان کا بورڈر لداخ سے بھی لگتا ہے وہ بھی کھلے ہم تو یہ سارے بورڈرز کھولنا چاہ رہے ہیں ہم ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں شامل ہونا چاہ رہا ہے کیونکہ ہم نے واقعا پٹی کھولنے کے بعد کیے کل کو آپ یہ بھی بولو گے کہ ہم چائنے کے ساتھ جا کے زم ہونا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے چائنے کا راستہ کھولنے کے بات کی بلدستان سے جو لگتا ہے تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ کو آپ پورے گلگت بلدستان کے اوپر تھوپ کے نیریٹیف بلٹ نہیں کر سکتے اگر گلگت بلدستان انڈیا کا حصہ نہیں ہے تو پھر ٹیوٹر نے گلگت بلدستان کو انڈیا میں زم کیوں کیا اس کے بہت سارے ریزنس ہو سکتے ہیں بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں انڈیا کا سٹیک ہے تو انڈیا نے اپنا ذاتی انفلوینس کو استعمال کر کے گلگت بلدستان کو انڈیا میں زم کر دیا تو اس سے انڈیا نے اپنے پاؤں میں خود ہی کلاری ماری ہے وہ اس طرح کے گلگت بلدستان انٹرنیشنلی اور ہائلائٹ ہوا اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو پرسنل انفلوینس کو استعمال کر کے جی بی کو زبردستی انڈیا میں زم کرنا چاہ رہا ہے تو یہ انڈیا نے اپنے پاؤں میں خود کو لاری ماری ہے جس میں لائل کلر میں ویلڈڈ بلدستان ہے تب پاکستان نے اچانک بھارت کے سمو کشمیر راجے پر حملہ کر کے کشمیر کا ایک بہت بڑا کشیتر قبضہ لیا جو آز بھی بدقسمتی سے پاکستان کے قبضے ہیں ارے بھائی جو آپ بول رہے ہو پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جن کر کے اس کو زبردستی ملنایا ہے یہ بالکل فیک نیوز ہے میجر برون کی دہ ریولین کے مطابق گلگت بلدستان کوئی پندرہ دنوں تک ایک آزاد ریاست رہا ہے یکم نومبر کو آزاد ہوا اور کس سے آزاد ہوا؟ ڈوگرا ریاست سے ایک بغاوت ہوتی ہے ڈوگرا ریاست کے اندر یعنی گلگت بلدستان کے اندر جو مسلم آفیسرز تھے فوج میں وہ ایک بغاوت کرتے ہیں اور ڈوگرا کو ادھر سے اپنے زور بازو لاتھیوں سے کلالیوں سے مار کے بغاتے ہیں گلگت بلدستان آزاد ہوتا ہے پندرہ دنوں تک ایک آزاد ریاست بن کے اُبھرتا ہے دنیا کے نقشے میں اور شاہ رئیس خان وہ ایک پرسٹ پریزیڈنٹ آف گلگت بلدستان اور میجر برون جو ہیں وہ آرمی کے فرائیسر انجام دے رہے تھے کچھ مسائل کی وجہ سے اور مسلم بائیچارگی کی وجہ سے کلگت بلدستان پاکستان کے ساتھ الہاق کرتا ہے خود بلا کے نہ کہ پاکستان نے فوج بیچ کے زبردستی قفضہ کروایا ہے تو یہ کچھ مس کونسپشن سے مس پرسپشن سے جو آہ انڈیا بیلڈ اپ کر رہا ہے نیریٹیف بیلڈ اپ کر رہا ہے تو یہ چیزیں کلیر کر لیں شیئر کریں اس ویلوگ کو تاکہ ہم اس نیگیٹیف نیریٹیف کو کانٹر کر سکیں اور فالو کریں تاکہ مزید ایسے آنے والے نئے خبروں نئے نیوز نئے ویلوگز کو آپ مش نہ کر سکو